موسیقی السلام علیکم ویلکم تو جہاں کا زائحہ آج میں آپ کو سبزی یعنی جیٹبل پلاو بنانا سکا رہی ہوں یہ ریسیپی بہت سیمپل اور ایزی ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کی کرنا مت بھولیے اور بیٹ آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ میرے ریسیپی سب سے پہلے دیکھ سکے سبزی بنالی تھی لیے آپ کو چاہیے دو بڑے سلائز آنین بیس سے پچیس پدینے کے پتے چار سے پانچ ہری میرچی یک کٹا کوتھی میر یک کٹا میتھی کی بھاجی دو سو گرام beans یک بڑا سلائز کیارت 250 گرام بلر دو آلو 2 تیسپن رید چیلی پاوڈر 1 تیسپن دھانیا پاوڈر 1 تیسپن حالدی پاوڈر 2 تیسپن جنگر گارلک پیست 4 چپت پاوڈس 1.5 کجی ریس 1 بول کرد 2 تیسپن سالٹ 3-4 بول آئل سبزی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ککر لیں گے ککر میں تیل ڈال کے گرام کریں گے تیل گرام ہونے کے بعد ہم اس میں سلائز آنین ڈالیں گے اور کلر چینج ہونے تک آنین کو لو فلیم میں سوٹے کریں گے دیکھئے اب پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں جنگر گارلک پیست ڈال کے اچھا سوٹے کریں گے اب ہم اس میں لال مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور حلدی پاوڈر ڈال کے اچھا مکس کریں گے low to medium فلیم میں اسے low flame میں اچھا سوٹے کریں گے اب ہم اس میں بینز گاجر اور بللر ڈال کے مسالے کے ساتھ اچھا مکس کرتے رہیں گے low flame میں مکس کرتے رہیں گے low flame میں اسے 3 منٹ تک اچھا مکس کریں گے اب ہم اس میں پدینہ آلو میتھی کی باجی ڈال کے اچھا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے ٹاماتر ڈال کے low flame میں مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد اب ہم اس میں دہی اور نمک ڈال کے اچھا مکس کر لیں گے اور اسے ہم low to medium flame میں اسے پکائیں گے مسالہ مسالہ کلڑا ہونے تک پکائیں گے اب ہم اس میں آدھا لٹر پانی اور ہرے مرچی ڈال کے اچھا مکس کریں گے اور ککر کا لٹ کو بند کر کے ہائی فلیم میں دو سیڈی تک پکائیں گے ککر تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں دھولے ہوئے چاول کو اس میں ڈال کر اچھا مکس کریں گے اچھا مکس کرنے کے بعد چاول کو 10 سے 15 منٹ تک ڈھک کے ہائی فلیم میں پکائیں گے جب تک چاول گل نہ جائے چاول گل نے کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی کو ثمیر ڈال کے ڈھک کے تھوڑی دیر ڈم کریں گے دیکھئے سبزی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سرving ball میں کار کرنے کے لیے کار کریں گے اس میں آپ اپنی من پسند ویجیٹیبل ڈال کے سوا سبزی بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے ضرور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک یو فر واشنگ اس ویڈیو دعا میں یاد رکھئے ضرور اللہ حافظ